اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والے دوستوں اور بہنوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رمیسہ اسفن وائس چینل حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے آپ نے تقریباً نو سو پچاس سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہے اگر اللہ کسی کو رسول بیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا اور اس میں سے صرف اسی لوگوں نے ان کا دین قبول کیا حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی بلکہ ترہ ترہ سے آپ کو تحقیر اور تضلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی عذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زدوکوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے اسی طرح بارہ آپ کا گلہ گونٹے رہے یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگا اور آپ بے ہوش ہو جاتے مگر ان ایداؤں اور مسیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں اور قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بڑا باپ اپنے بچوں کو یہ وسیعت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہے اس لئے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دہان دے یہاں تک کہ ایک دن یہ وہی نازل ہو گئی کہ اے نوح اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لئے دعا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں چنانچہ ایک سو برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو اسی گز لمبی اور پچاس گز چوڑی تھی اور اس میں تین درجے تھے نچلے تبکے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ اور درمیانی تبکے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کیلئے اور بالائی تبکے میں خود اور مومنین کیلئے جگہ بنائی اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی اور ایک سو برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا سمرہ تھی جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مزاق اڑاتی تھی کوئی کہتا اے نوح اب تم بڑھائی بن گئے حالانکہ پہلے تم کہا کر دیتے کہ میں خدا کا نبی ہوں کوئی کہتا اے نوح اس خوشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو کیا تمہاری اکل ماری گئی ہے غرز ترہ ترہ کے ہاں غرز ترہ ترہ کا تمسخر اور احتضا کرتے اور قسم قسم کی تانہ بازیاں اور بدزبانیاں کرتے رہتے تھے اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مزاق کرتے ہو لیکن مت گبراو جب خدا کا عذاب بصورت توفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے جب توفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کرا دیا اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزن یعنی ہام سام اور یافس اور ان تینوں کی غرز ترہ ترہ کا تمسخر اور احتضا کرتے اور قسم قسم کی تانہ بازیاں اور بدزبانیاں کرتے رہتے تھے اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مزاق کرتے ہو لیکن مت گبراو جب خدا کا عذاب بصورت توفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے جب توفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کرا دیا اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزن یعنی ہام، سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور بہتر مومنین مرد اور عورت کل اسی انسان کشتی میں سوار ہو گئی اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور توفان میں غرق ہو گئے روایت ہے کہ جب سام اور بچو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے ہم اہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلامن علانوہن فی العالمین یہ پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹا لیا توفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹہر گئی اور توفان ختم ہونے کے بعد آپ مائے کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پیل کر آباد ہو گئی اس لیے آپ کا لکب آدم سانی ہے تفسیر ساوی اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم شیئر کر لیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ دی پہاڑ پر جا کر ٹہر گئی اور توفان ختم ہونے کے بعد آپ مائے کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پیل کر آباد ہو گئی اس لیے آپ کا لکب آدم سانی ہے تفسیر ساوی اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم شیئر کر لیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم شیئر کر لیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ اللہ حافظ